بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلیسنر اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ اپنا فائنل یار پوجیکٹ ایکسپلین کریں گے جس کا ٹائٹل ہے انڈر گراؤنڈ کیبل شارٹ سرکیٹ فارل دیٹیکشن سسٹم ہمارے اس گروپ میں بلیر حسن، حمزہ وان، اتزا حسن اور حمزہ علی شامل ہیں اس پروجیکٹ میں ہم لائن ٹو گراؤنڈ شارٹ سرکیٹ فارل دیٹیکشن کریں گے جو کہ ایل سی ڈی پر ڈسپلی ہوگا اور جی ایس ایم اس فارل کی اگزیکٹ لوکیشن ہمارے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے سینڈ کرے گا ہم اس پروجیکٹ میں انڈر گراؤنڈ ٹرنسیشن لائن کا فارل ڈیٹیکش کریں گے کسی بھی انڈر گراؤنڈ ٹرنسیشن سسٹم میں اگر فارل کریٹ ہو جائے تو اسے ٹریس کرنا بہت ہی ڈیفیکل ٹازک ہے کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہمارے زمین کے اندر کافی گرائی میں موجود ہوتی ہے جب ان میں فارل کریٹ ہوتا ہے تو اس کی اگزیکٹ لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے ہمیں پوری لائن کو کھوڑنا پڑتا ہے اور اس سے ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور فینینشل لوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ہمارا یہ پروجیکٹ فارل کی اگزیکٹ لوکیشن بتاتا ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اب میں اس پروجیکٹی کنسٹرکشن کو اکسپلین کروں گا جہاں پر ہم نے ٹری پیسٹن انشہ لینڈ پروٹائیٹ اس بوٹ کے اوپر اپلکیٹ کیا ہے چونکہ اپروٹائیپ ایسٹر ہم نے یہاں پہ لوگ وردش کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ ہمارے بعد سٹپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہے اس کو ٹو ٹنٹی وارڈ انپور دے گا اور یہ ہم اٹوار وارڈ آپ پٹ دے گا یہاں پہ ہم نے ٹیکٹی فائر سرکٹ عائر حسمن ہے اس کو یہ سٹک ڈاؤنگ کے بعد ڈی سی میں کنوریٹ کرے گا ہم نے یہاں پہ ریزسٹر کے ذرے اس کی گولٹیج کو لو کریں گے ہم اس کو 2.9 وارٹ میں کنوریٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو آڈیو نو میں فریڈ کرنا ہے آڈیو نو کیونکہ ڈی سی کے اوپر کام کرتا ہے اور لو والٹیج کے اوپر کام کرتا ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ سے کالیبیریٹ کیا گیا سب سے پہلے سرکٹ ہمارے پاس ان تین فیزز کے اوپرانے وارٹیج ہمیں مجھئے کرتا ہی گا جس طرح ہم ملشیڈی پر دیا کریں گے ان تینوں کامی وارٹیج ہتا رہے ہیں ہم ان تینوں فیزز کی جو لائن اس کی اے ڈوڈی سی کنورٹر میں فیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ سے ہم نے جو الگوریزم یہاں پر فیڈ کیے میں اس کے ساتھ سے ہمیں وارٹیج کنورٹ کرتا ہی گا جو بس کے اوپر وارٹیج جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جی ایس ایز ہیز ہو رہا ہے ہمارے پاس لیے سرکٹ رکھوم رہی ہے اور یہ ہمارے پاکس ناسیلنشل الان کا بروٹو ٹائپ ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ریزسٹر یوز کیا یہ ہم ٹن کلومیٹر کو سمولایز کر رہا ہے یہ تھارٹی اور یہ ہفٹی کلومیٹر کو سمولایز کر رہا ہے یہ ہمارے پاس فیزے ون کے لائن آ رہی ہے میں ایک انتہانیہ وسلم کے لئے ہمارے ہمارے پاس ہیارے پاس ہے اس کے حال تے رہے ہیں کہ ان میں اس کے حال کیا کہتے ہیں یہ جب سے موضوع ہے تو ٹھیں۔ یہ ایک ہے جو ہمارے پاس یہ ہو رہی ہے سب سے موضوع ہیں اور وہ ہے بھاٹک ہے یہ کسیم کسیم کام کر رہی ہے ہمارے پاس لیٹس کے خاص پاس ہیارا ہی رہے ہیں کسی بھی لیگا پر اب یہ بٹن ہم نے فالٹ کریٹ کرنے کے لگائے ہیں جب اس بٹن رو کلک کریں گے تو ہمارے پاس فالٹ کریٹ ہو دے گا فرس کے طور پر فیس 1 پر ہم 50 کلومیٹر پر فالٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بٹن دھوا دیں گا ہمارے پاس فالٹ شروع ہو رہا ہے اسے نہ کسی بھی فیس کے اوپر کسی بھی بٹن کے اوپر کسی بھی جگہ پر فالٹ کریٹ کرنا چاہیں فالٹ کر سکتے ہیں اور یہ شو ہوگا اور ہمیں موبائل کے اوپر ایس ایس بھی آئے گا ایس ایڈی کے اوپر ڈسپلی بھی ہوگا یہاں بھی ہم نے 3 بیس ٹرانسمیشن لین کا پروٹو ٹائپ اس گوٹ کے اوپر اپلیکیٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس ٹیپ ڈون ٹرانسفارمر ہے یہ ہائیو بوٹیج کو دیں گے اور آگے سے لوگ بوٹیج پروائیٹ کرے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک پروٹو ٹائپ بنیاد ہے اس لئے ہمارے پاس ہی ریپٹ ٹو ٹوٹی وولٹ ہے اور آرپٹ ہمارے پاس ٹور وولٹ ہے ہم نے یہاں پہ کم وولٹیج کے اوپر سسٹم کو اپریٹ کر رہے ہیں اب میں آپ کو فالٹ کریٹ کر کے بتا ہوں گا وہ ہمارے پاس سلسلی ڈسپلی پر شو ہوگا اور موبائل پر ایس میس بھی آئے گا فرست کریں ہم فیز ون پہ 30 کلومیٹر پہ فالٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں ہمارے پاس موبائل پر شورز اس کا میسیج بھی آگیا ہے فیز ون پہ 30 کلومیٹر پہ فالٹ کریٹ ہوگا اب میں فیز سے ہی پہ 10 کلومیٹر پہ فالٹ کریں گا ہمارے پاس سلسلی پہ شو ہو رہے ہیں ہمارے پاس سلسلی پہ شو ہو رہے ہیں اور موبائل پر بھی ہمارے پاس میسی بھی آگیا ہے فیز ون پہ 30 کلومیٹر فالٹ اب میں فیز ون پہ 50 کلومیٹر پہ فالٹ کریں گا ہمارے پاس آگیا ہے فیز ون پہ 50 کلومیٹر پہ فالٹ کریں گا اب میں فیز سے ہی پہ 50 کلومیٹر پہ فالٹ کریں گا ہمارے پاس موبائل پہ بھی اسمس کا ہو گیا ہے جو ہمارے پاس موبائل پہ اس کے لوکیشن شو کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس موبائل پہ اس کے لوکیشن شو کر رہا ہے تو یہ ہمارا پروجیکٹ تھا اور ہم نے یہاں پہ ریلیج یوز کی ہے کہ یہاں بھی ہمارے پاس فالٹ کریٹ ہو جائے گا یہ اس لینڈ کو ٹرپ کرا دے گا